حکومت نے پہلی بار روڈ سیوٹی پالیسی بنا دی پالیسی کا مقصد جرونیو اکٹھا کرنا نہیں بلکہ شہریوں کا تحفظ کرنا ہے مراد سعید کی قومی اسمبلی جلاس میں تردید کہا جرمانوں سے متعلق ابھی قانون نافذ نہیں کیا ٹرانسپورٹر کی ہرطال کے باعث آرزی طور پر جرمانوں میں اضافے کا فیصلہ روگ دیا گیا ہے قانون توڑنے والوں کے لیے جرمانیں بڑھیں گے تمام وزارتوں کو پائدار ترقی کے لیے اہداف ملے ہیں سسٹینیبل ڈیولپنٹ گورز کی کچھ ٹارگیٹس ہر پاکستان کے تمام تقریباً وزارتوں کو ملے ہیں اس میں منسٹری آب کمیونکیشن کو دو تجاویز دی گئی تھی ان کی طرف سے اور اس میں جو چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی تھی وہ ایک تجویز ہی تھی کہ روڈ سیبٹی پالیسی پاکستان کے اندر ابھی تک نہیں تھی اس حکومت نے پاکستان کی پہلی روڈ سیبٹی پالیسی بنا دی دوہزار اٹھارہ دسمبر میں تو جو قانون تھوڑتے ہیں جو اور سپیڈنگ کرتے ہیں ان کی جرمانیں جو ہے اس کو آپ بڑھا دے تو اس کے اوپر دنیا کے اندر جو پریکٹس رہی ہے اس کی فیفٹی پرسن ایکسیڈنٹ اس سے کم ہو جاتے ہیں تو سپیکر صاحب گزارش یہ تھی کہ کل ہی آرچ سے یہ ایمپلیمنٹ ہونا تھا لیکن کل ہی جو ٹرانسپورٹرز کا اور یہ ایشو سامنے آیا اس کو ہم نے ہول پر رکھا ہوا ہے تو یہ ریوی نیو پرپس کیلے نہیں ہے یہ انسانوں کی جانوں کیلئے ہے اگر آپ دیکھیں تو زیار ایکسیڈنٹ جو لوڑی ٹرکس ہوتے ہیں وہ اور سپیڈنگ کرتے ہوئے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں تو ان کی جان کو بھی اور دوسری کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے تو لہٰذا اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا تھا لیکن چونکہ کسی کو اچھی طریقے سے بریف نہیں کیا گیا تھا تو میں میڈیا سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور اپنے پارلیمنٹیرینسی بھی کیس پرپس کیلئے تھا لیکن جب کل شور اٹھا تو اس کو ابھی ہم ایمپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن سب کو ساتھ لے کے انشاءاللہ اس کو اوپر کریں گے کہ ہمارے پاکستانی ہیں ان کی جانوں کا ہم نے تحفظ دینا ہے